نماز پڑھتے نہیں مسجد میں آتے نہیں جمعے جمعے کی پڑھ کے اور سمجھتے ہیں کہ بس ہمارا تو حق ادا ہو گیا بوڑھے ہو گئے موہ میں دات نہیں پیٹھ میں آت نہیں قبر میں جانے کی تیاری ہے اور پوچھے نیت تو سنا تو ذرا تو نیت یاد نہیں سبحانہ یاد نہیں دعائے معصورہ یاد نہیں الحمد شریف یاد نہیں ویسے بات کرو تو قوم کے ماتے ہیں قوم کے مکھیاں قوم کے مکھیاں نماز یاد نہیں قوم کے ماتے ہیں نماز یاد نہیں قوم کے لیڈر ہیں نماز یاد نہیں تیرا حال یہ ہو گیا ہے اے پیارے نمازیں یاد کر لے عبادت کرنا سیکھ جاؤ جس دن تیرا گھر کے فرد تمام کے تمام عبادت کرنے والے ہو جائیں گے کہ سب خدا کی اُسی دن سے تیرے گھر سے خور پر دور ہو جائے گی تیرے گھر میں امیر ہی آ جائے گی تیرے گھر میں اللہ برکتیں اتا فرما دے گا دنیا میں کسی تعویز کی ضرورت نہیں ہے اللہ نے سب سے بڑا تعویز تجھے نماز اتا فرما دی گا نماز پڑھا کر تاکہ تیرے گھر میں برکتیں حاصل ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ پانچوں وقت کی نماز پڑھیں انشاءاللہ اور باز باز تو ایسے جمعہ کو بھی تیار نہیں عید بقرہ عید میں بڑی مشکل سے پہنستا ہے جب نیت کلکل بند سے پندر جاتی ہے بولے آر جلدی پڑھو جلدی چلو یا ہم نکلنے والی سال میں ایک بار ہی تو آتی ہے اور پہنچ گیا تو پہنچنے کے بعد میں اب جیسے امام صاحب نے کہا اللہ اکبر تو اب یہ سب سے بات میں بولے ان نے باندھییا اس نے باندھ لیا چھوڑ دی ہے باندھ لیا چھوڑ دی ہے یہ بات ہے نہیں اب یار بوڑے ہو گئے آج تک یہ ہی نہیں پتا کتنی تکبیریں ہوتی ہیں کونسی بات باندھنا چاہیے کونسی بات کھولنا چاہیے باز باز تو ایسے کرتے ہیں کہ باندھ لی کبھی باندھ لی اور کبھی چھوڑ دی کبھی باندھ لی یہ ہوتا ہے ناظر یہ حال ہوگی دین کے نام پر دینے کو تیار نہیں محجدوں میں امداد کرنے کو تیار نہیں مدرسوں میں دینے کے لیے تیار نہیں دین کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں اور اگر کہیں بھی اگر شادی آ جائے تو قرض لے گا اگر اپنی فیملی کو بیز بیٹ جوڑی کپڑے پر بنا ہے بولے خرید کلہ جو سب سے مہنگا ہو اب وہ جا رہی ہیں میچنگ پر میچنگ یہ میچنگ وہ میچنگ یہ چھوڑی میچنگ یہ رپٹہ میچنگ ایک شادی کرنے جا رہی ہے اور کپڑے کتنے لے کر جا رہی ہے کم سے کم چھ سات جوڑی یہ حال ہے چھ سات جوڑی کپڑے شوہر کو یہ دو بیگ چین لگا کر دے دیئے بولے ان کو اٹھا کے چلو کہا تم کہا ہم ایسے ہی چلیں اب یہ جا رہی ہیں اچھا خاصہ شوہر بچارہ اب وہ اگر یہ کہے یہ اچھا خاصہ شوہر اور بنا دیا کلی اب یہ پریشان ہے اگر یار اس سے یہ کہہ دوں یہ ایک بیگ تم لے لو تو فرق اچھا چھوٹے بھر کی سمجھ رکھا ہے کیا پتہ نہیں ہے جہیز پھٹا لگانا ابھی مقدمت آئے روکر دوں گا بیک پکڑو سیدھے سیدھے چلو اب یہ بیچارے جا رہا ہیں کلی بن کر کے پریشان ہے کیا کریں کیا نہ کریں سمجھ رہا ہے نہیں اور باپ نے پہلے ہی پندرہ بیو سلاکھ روپے میں جو ہے دے دیا پندرہ بیو سلاکھ روپے دے کر کے اور بیٹی کو لے کر کے آیا ہے تو بیٹی تھوڑی بنے گی تیری وہ تو تیرے اوپر حاکم بن جائے گی تیرے اوپر حاکم بنے گی اور چند دن شادی کو ہوئے ہوتے ہیں پھر فوراں ہی شوہر کو پڑھانا شروع بولے ایسا ہے بڑھیا بڑھوں کے چکر میں مت پڑھو بولے اپنا سسٹم الگ بناو ہماری بھی نسلے ہوں گی ان کے چکر میں پڑھو گے تو ان سب تمام بہن بھائیوں کی شادی کے کون کرے گا کون چکر میں پڑھنا آئے ڈراما دکھانا شروع رہی ہوگی اس وقت بات بہت آگے نکل گئی میں کہہ رہا تھا حضرت عبد الرحمان فرروخی ہاتھ باندھ کر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے انتدار کر رہے ہیں عالم دین کی نگاہ کب حدیث رسول سے اوپر اٹھے اور کب میں ان سے بات عالم دین حدیث رسول پڑھتے پڑھتے اچانک نگاہ اوپر اٹھی دیکھا بزرگ کھڑے ہوئے ہیں ارشاد فرمایا ہے بزرگ کیسے آنا ہوا ہے کیا بات ہے بتاؤ تو صحیح بزرگ کہنے لگے حضور اگر گستاخی معاف کر دی جائے تو میں آپ سے الگ میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں کہا ہاں بتاؤ انہوں نے اپری کتاب کو بند کیا بند کرنے کے بعد میں عبد الرحمان فرروخی کے پاس میں آ کر کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے بتاؤ کیا بات ہے کہا علم صاحب یہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے کہا میرا نام ربیعت الرائے ہے کہا 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 کے رہنے والے ہو کہا یہیں مدینہ کا رہنے والا ہو کہا یہ بتاؤ کون سے خاندان کے ہو کہا اسی فلا خاندان کا رہنے والا ہو کہا چاہیے بتاؤ تمہارے باپ کا نام کیا ہے جیسے ہی باپ کی بات آئی عالم دین کی آنسوں سے آنسو جاری ہو گئے آنسو چھلکنے لگے عالم دین رونے لگے اور روتے روتے اللہ اللہ کہتے ہیں میرے باپ کا نام پوچھ کر کیا کرو گے کہا میں تمہارے باپ کو عقیدت و محبت کے بھول پیش کروں گا کہا باپ کا نام کیوں پوچھ رہے ہو کہا تمہارے باپ بڑے قسمت والے ہیں کہ تمہیں تمہیں انہوں نے اتنا پڑھایا اتنا پڑھایا کہ اللہ نے تمہیں محجد رسول کا امام بنا دیا ہے یہ بتاؤ کس کے بیٹے ہو عالم روتے ہوئے جواب دیتے ہیں میں کیا بتاؤں میں نے اپنے باپ کا چہرہ ہی نہیں دیکھا کہا کیا تمہارے باپ مر گئے ہیں کہا پتہ نہیں میرے باپ مرے ہیں یا نہیں مرے ہیں کہا کیا مطلب ہے کیا تمہارے باپ شہید ہو گئے ہیں کہا مجھے نہیں معلوم ہے کہا تمہارے باپ کا چہرہ کیسا تھا کہا مجھے نہیں معلوم ہے کیسا تھا ہر بچہ بچپن میں اپنے باپ کی انگلی پکڑ کر کے چلنا سیکھتا ہے مجھے باپ کی انگلی بھی میسر نہیں ہوئی ہے میری ہر بیٹا اپنے باپ سے کپڑوں کی فرمائش کرتا ہے چوتوں کی فرمائش کرتا ہے ترہ ترہ کی فرمائش کرتا ہے بازار میں چلا جائے تو بیٹا سمجھتا ہے باپ اگر میرے ساتھ میں ہے تو بازار کے سارے کھلونے میرے ہیں سمجھتا ہے نا کہ بازار کے سارے کھلونے میرے ہیں اللہ اکبر حضرات حضرت عبد الرحمان فروق پوچھتے ہیں تو آہ حضرت ربیت الرائے جواب دیتے ہیں میرے باپ کا نام عبد الرحمان فروقی ہے ستائیس سال پہلے جنگ میں چلے گئے تھے واپس ہی نہیں آئے ہیں انتظار ماں کرتی رہی میں بھی انتظار کرتا رہا میں بھی سوستا رہا میں بھی دیکھ لوں کہ میرے باپ کی شکل کیسی ہے میرے باپ کا چہرہ کیسا ہے اس زمانے میں کیمرے تو نہیں تھے اس زمانے میں فوٹو کے لیے کیمرے تو موجود نہیں تھے ویڈیو سسٹم نہیں تھا مگر اللہ اللہ لیکن پتہ نہیں کہ کیسا چہرہ ہے میں بھی دیکھ لوں کہا ستائیس سال سے ترس رہا ہوں باپ کا چہرہ دیکھ لوں باپ کا چہرہ کا دیدار کر لوں اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا ہے باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے میں اس عبادت سے محروب ہوں اللہ اللہ یہ سننا تھا حضرت عبد الرحمان فروغی روتے ہیں تو ربیت الرائے سوستے ہیں شاید ان کے بھی باپ مر گئے ہیں کہتے ہیں کیا تمہارے بھی باپ انتقال کر گئے ہیں کیا تمہارے بھی باپ مر گئے ہیں کیا تمہارے بھی باپ جنگ میں شہید ہو گئے ہیں تم کیوں رو رہے ہو حضرت ربیت الرائے نے پھر سوچا ہو سکتا ہے میرا غم سن کر رو رہے ہو اللہ کہنے لگے کہنے لگے کیا بات ہے تم کیوں رو رہے ہو کیا میرا غم اتنا زبردست ہے کیا میرا غم اتنا ایسا عجیب و غریب ہے جو میرے غم کو سن کر رو رہے ہو ربیت الرائے اللہ اللہ بولتے چلے جاتے ہیں عبد الرحمان فرنسی کی زبان لڑ کھڑاتی ہے ہوت کو پرپانے لگتے ہیں اور فارا ربیت الرائے کی کولی بھر لیتے ہیں اپنی آگوش میں لے لیتے ہیں اللہ اللہ سوچتے ہیں یار یہ مجھے کیوں چپڑ گئے اجنبی آدمی ہیں تو حضرت عبد الرحمان فرنسی جواب دیتے ہیں اے میرے بیٹے ربیت الرائے وہ تیرا گناہکار باپو جو ستائیس سال پہلے تجھ کو تیری ماں کے پیٹ پہ چھوڑ کر جنگ میں چلا گیا تھا اے میرے بیٹے تیری ماں نے وہ حق ادا کیا ہے کہ دنیا میں کوئی عورت ایسا حق ادا نہیں کر سکتی ہے اے میرے بیٹے اللہ نے تجھے کسی چھوڑی محجد کا نہیں اللہ نے تجھے مسجد ملکا ہی میرے بیٹے اللہ! عریق سانال جواہ خلاہ سنات عارت تکبیر